دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے موبائل فون پر کس طریقے سے کرپٹو کرنسی کی مائننگ کر سکتے ہیں اور موبائل پر مائننگ کرنا کتنا پروفیٹیبل ہے اور کیا ہمیں اپنے موبائل پر کرپٹو کرنسی کی مائننگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اور ہمارے موبائل فون پر مائننگ کا کیا افیکٹ پڑے گا یہ بھی ہم جو ہے اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو جو میتھر میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی سیمپل اور آسانس ہے اور اس میتھر سے آپ کسی بھی انڈروائیڈ فون پر جو ہے ایزلی جو ہے مائننگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر گوگل اپن کرنا ہے گوگل میں جانے کے بعد ہم نے یہاں پر ویرس لکھنا ہے ویرس جو ہے ایک کرپٹو کرنسی ہے جسے ہم نے مائن کرنا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل کوئن ہے اگر ہم سی پیو مائننگ کرنا چاہتے ہیں یا موبائل فون پر مائننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو ہے اس کی پہلی ویب سائٹ یہاں سے ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے اچھا اس کے بعد یہ اس کی ویب سائٹ اوپن ہوگی ہے اب ہم نے جانا ہے نیچے بوٹم میں ٹھیک ہے اس ویب سائٹ کا بوٹم میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک آپشن ملتا ہے جنرل کے نیچے مائننگ اینڈ سٹیکنگ کا مائننگ اینڈ سٹیکنگ پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو اس کے بعد ایک پیج اوپن ہو جائے گا تھوڑا سا ہم نے اس کو اوپر کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک جگہ آپشن ملے سٹارٹ مائننگ کا سٹارٹ مائننگ پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ سٹارٹ مائننگ پہ کلک کر لیں گے تو یہاں پر جو ہے ہمیں جو ہے انڈرویڈ مائنر ملے گا جس سے ہم نے اپنے موبائل میں انسٹال کرنا ہے اس سے ہم جو ہے مائننگ کریں گے تو یہاں پر ہم دیکھیں کافی سارے چیزیں لکھی ہوئی ہیں اب اس کو تھوڑا سا مو پر کرتے ہیں تو ہمیں انڈ میں ایک جگہ پر یہ موبائل کا آپشن میں ہمیں یہاں پر سٹارٹ مائننگ یہاں پر ہمیں ایک آپشن ملتا ہے جس سے ہم نے جو اپنے موبائل میں مائننگ کرنے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ویرس مائنر نائن تھاؤزن اے پی کے یہ اے پی کے فائل جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یہ ویرس باکس ہم نے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا ہم نے ویرس مائنر نائن تھاؤزن اے پی کے والی جو فائل ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو اب میں یہاں پر ڈاؤنلوڈ پر کلک کرتا ہوں تو جیسے میں یہاں پر ڈاؤنلوڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ہم جیٹ ہب پر آ جاتے ہیں جیٹھ اب سے ہم نے یہ ویرس مائنر نائن تھاؤدن ای پی کے والی جو فائل ہے اس سے ہم نے یہاں پر ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے جیسی میں اس پر کلک کروں گا تو اس کے بعد یہ مجھے ایک وارننگ دے گا لیکن آپ نے یہاں پر ڈاؤنڈوڈ اینی وی پر کلک کر دینا ہے کیونکہ جو مائنر ہوتے ہیں موبائل اور آپریٹنگ سسٹم اس کو ایک وائرس یا حامفل فائل کنسیڈر کرتے ہیں تو لیکن یہ حامفل ہوتی نہیں کیونکہ ہم خود مائننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے ڈاؤنڈوڈ اینی وی پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ فائل ہماری ہو گئی ہے ڈاؤنڈوڈ اب ہم اس کو کرتے ہیں اوپن ٹھیک ہے یہ جیسی آپ کی فائل ڈاؤنڈوڈ ہو جائے گی آپ نے اسے کرنا ہے اوپن اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے انسٹال پر جب آپ انسٹال پر کریں گے تو یہ انسٹالیشن آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی اگر کسی وجہ سے نہیں ہو رہی تو آپ اپنے موبائل کی سیٹنگ میں جا کر انسٹال فروم ان ناؤن سورسز والا جو آپشن ہے وہ آپ نے ایکٹیویٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو پھر جو ہے کیونکہ ہم گوگل سے کر رہے ہیں یہ پلسٹیور سے فائل ہمیں نہیں ملے گی اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارا جو ایپ ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے اب میں اسے اوپن کرتا ہوں اوپن کروں گا تو اس کو یوز کرنا بہت ہی سیمپل اور آسانس ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ ویرس مائنر جو ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے اب نیچے ہمیں ایک آپشن دے رہا ہے کہ انٹر یور ویلیٹ اڈریس اور دوسری جگہ ہمیں آپشن دے رہا ہے کریئیٹ یور ویلیٹ ٹھیک ہے اب جو ویلیٹ ہے میں نے آلریڈی یہ ویلیٹ بنایا ہوا ہے ویلیٹ بنانا بہت ہی سیمپل اور آسانس ہے وہ میں آپ کو میں آلریڈی اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ہم نے ویرس کوئن کا جو ویلیٹ ہے کیونکہ ہم نے جو کوئن مائن کرنے آخر اسے ہم نے کہیں نہ کہیں سٹور کرنا ہے تو اس کا ویرس کوئن کا جو ویلیٹ ہے وہ کیسے بنے گا اس پر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں بہت ہی سیمپل اور آسانس ہے ویڈولم ویلیٹ کا نام ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے اس کی ویڈیو کی جو لنک ہے وہ بھی میں نے description میں دے دیا ٹھیک ہے ہم نے وہ wallet بنانا ہے اور یا پھر ہم نے جو ہے stacks exchange اس coin کو ہم stacks exchange پر جا کر sell کر سکتے ہیں اسے usdt کے اندر convert کر کے ہم وہ usdt اپنے bank میں transfer کر سکتے ہیں ٹھیک ہے stacks exchange ہے اس کی بھی جو link ہے وہ میں description میں دے دوں گا wallet کیسے بنانا ہے اور کونسی stacks exchange جس پر ہم اس کو sell کریں گے وہ بھی جو ہے اس کی بھی link میں description میں دے دوں گا اب میں نے جو ہے already یہاں پر wallet بنائے ہوئے تو میں یہاں پر enter your wallet address پر click کروں گا wallet address پر click کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے میں اپنا وہ جو wallet ہے وہ میں یہاں پر place کر گئے تو یہاں یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا wallet address ہے یعنی ایک قسم سے آپ کا account number ہے جس پر آپ کے جو بھی یہاں پر token mine کریں گے جتنی ویمونٹ وہ سارے کا سارا transfer ہوگا آپ کے wallet کے اندر یہ wallet address جو آپ کا stacks exchange کا جو ویرس coin کا deposit والا address ہے وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں لیکن میں جو یہاں پر wallet address use کر رہا ہوں کیونکہ valid جو ہے وہ زیادہ safe ہوتا ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا یہاں پر simply next پر click کرنا ہے اب یہاں سے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ mining pool select کریں جس پر آپ mining کرنا چاہتے ہیں تو پہلا ہے ویرس project لیکن ہم نے اس پر mining نہیں کرنی کیونکہ یہاں پر 5% جو ہے fees کرتی ہے ٹھیک ہے تو ہم fees وغیرہ یہاں پر pay نہیں کرنا چاہتے تو اس لیے ہم جو ہے یہاں پر 5% fees سے بچنے کے لیے ہم نے یہاں پر لک پول ایشیا پیسیپک اے پی کا مطلب ہے ایشیا پیسیپک کیونکہ ہم ایشیا میں رہتے ہیں تو سب سے جو قریبی ریجن ہوگا اسی پول کو ہم چوز کریں گے تو میں یہاں پر لک پول اے پی جو ہے وہ چوز کر رہا ہوں میں نے اس پر click کیا اس کے بعد میں یہاں پر next پر click کر دوں گا اچھا اب یہاں پر ہم اپنی مرضی کی کچھ جو settings ہیں وہ ہم یہاں پر کر سکتے ہیں جی میرے پاس جو Samsung A52 2 موبائل ہے اس کے اندر یہاں پر CPU cores ہیں maximum 8 ہیں اور آپ اس میں سے کتنی use کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو جتنی زیادہ آپ use کریں گے اتنا آپ کا hash rate زیادہ ہوگا اتنی ہی آپ کی زیادہ earning ہوگی اس کے بعد آپ یہاں پر اپنے CPU کا temperature بھی control کر سکتے ہیں اور battery کا temperature بھی control کر سکتے ہیں اور cool down threshold بھی آپ یہاں پر control کر سکتے ہیں ان چیزوں کو باقی چیزوں کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف جو CPU cores ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے یہاں پر adjust کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جتنی زیادہ select کریں گے mining speed اتنی زیادہ ہوگی لیکن جو ہے اسے آپ کا جو mobile slow ہو جائے گا اور battery زیادہ consume کرے گا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ mobile پر کیا effect پڑے گا mobile پر یہ ہوگا کہ یہ battery جو ہے زیادہ drain کرے گا کیونکہ آپ کا جو mobile ہے وہ maximum speed پر maximum processing speed پر operate اور ہوگا اگر آپ اس کو 8 کر دیں گے تو 8 کے 8 جو cores ہیں وہ use ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے یہ اب آپ کی مرضی ہے میں example کے طور پر آپ کو یہاں پر چھے کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے cpu cores chase like کرنی ہے باقی چیزوں کو temperature وغیرہ کو adjust کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد iam ready پر آپ نے click کر دینا ہے جیسی آپ iam ready پر click کریں گے تو اس کے بعد یہ آپ سے permission مانگے گا allow notification کی وہ آپ نے allow کر دینی ہے ٹھیک اب یہاں پر آپ کی جو mining ہے ہم نے وہ اسے start کرنا ہے تو اب یہاں پر یہاں start پر ہم click کریں گے تو ہماری جو mining ہے وہ start ہو جائے گی ٹھیک ہے simply ہم نے یہاں پر start پر click کرنا ہے اب یہاں اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو hash rate شو ہوگی اور یہاں پر average speed اور maximum speed بھی شو ہوگی اور یہ آپ کی بتا رہا ہے کہ جی آٹھ میں سے جو ہے چھے cores آپ کی use ہو رہی ہیں اور آپ کے processor کا temperature اور آپ کی battery کا جو temperature ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو آپ کی shares ہیں کتنے آپ submit کر چکے ہیں وہ اور یہاں پر network کی جو difficulty ہے وہ یہاں پر شو ہوگی اب یہاں پر نیچے اگر آپ آئیں یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ایک clock سی بنی ہو اس پر اگر آپ click کریں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کی جو mining ہے actual mining وہ آپ کو یہاں سے پتہ لگے گا کہ mining آپ کی start ہو چکی ہے یہاں پر تھوڑی دیر سے update ہوتے ہیں main جگہ پر یہاں پر جو ہے فوراں آپ کو یہاں پر information ملنے لگ جاتی ہے دیکھیں stratum difficulty set to آپ کو difficulty بھی یہاں پر نظر آ رہی ہے تھوڑا سا آپ نے یہاں پر wait کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ کی جو specifications ہیں وہ ساری شو ہونے لگ جائیں گی اچھا اب جو ہماری یہاں پر mining ہو رہی ہے وہ ہم کیسے دیکھیں گے وہ بھی میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتا دیتا ہوں یہاں پر اچھا اس سے پہلے میں تھوڑا ساپ کو یہاں پر settings میں بتا دوں کہ اگر آپ کوئی چیز adjust ونگر ہے یہاں سے کرنا چاہتے ہیں ویسے ان چیزوں کو change کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں کا نیچے آپ setting میں جائیں گے تو یہاں پر آپ pool بھی اپنا change کر سکتے ہیں mining url اور port number یہاں پر ان چیزوں کو change کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا worker name ہے samsung sma52 یہ worker name بھی آپ اپنی مردی سے change کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ دوبارہ سے اگر کوئی setting change کرنا چاہتے ہیں hardware کی cpu cores وغیرہ آپ کام زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے adjust کر سکتے ہیں ٹھیک اب یہاں پر دیکھیں تو ہماری جو یہ دیکھیں اب ہماری جو mining ہے وہ start ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ کو hash rate بھی بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا hash rate کتنا ہے آپ کا جو mobile ہے وہ کتنا زیادہ powerful ہے اور کتنی hashes یہاں پر دے رہا ہے تو اب ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ واقعی ہماری جو mining ہے وہ start ہو چکی ہے تو اب اگر ہم من dashboard میں آتے ہیں یہاں پر یہ processor پر click کیا ہے یہاں پر یہ آپ کو hash rate بتا رہا ہے یہ تقریباً 1100 kilo hashes پر سیکل کی speed یا نہیں کہ 1 mega hashes تو جو میرا mobile ہے اس کی maximum hash rate جو ہے وہ 3 mega hashes ہے یہ آپ یہاں سے adjust کر سکتے ہیں اسے stop آپ کو پہلے کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر آپ یہاں پر یہاں سے آپ adjust اس کو کریں گے تو آپ اپنی جو cores کی speed ہے وہ آپ سے یہاں سے set کر سکتے ہیں mining speed جو ہے set کر سکتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ واقعی ہماری mining ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی وہ ہم کیسے check کریں گے دوبارہ سے ہم نے جو ہے یہاں پر google میں جانا ہے اب google میں جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے یہاں پر luck pool لکھنا ہے کیونکہ ہم luck pool پر mining کر رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم luck pool لکھیں گے تو میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو جو ہے profit کتنا ہوگا یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اب یہ luck pool ہم نے یہاں پر لکھا ہے اس کے بعد simply ہم نے یہ luck pool پر کلک کرنا ہے تو اب جب یہ اس کا pool open ہو جائے گا میں تھوڑا سا اس کو zoom کرتا ہوں اب یہاں پر آپ نے اس ویرس والے جو جہاں پر ویرس لکھا یہاں پر آپ نے click کر دینا ہے تو جیسے آپ اس ویرس پر click کریں گے تو یہ mining pool جو ہے ویرس کا mining pool open ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پر اپنا valid address جو ہے اسے ہم نے یہاں پر search کرنا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی ہماری mining ہو رہی ہے یعنی تو یہاں پر اگر اوپر آپ top پر آئیں گے یہاں پر یہ دیکھا ہوا ہے یہاں پر یہ آپ نے وہی address جو آپ نے وہاں پر paste کیا تھا وہ آپ نے یہاں پر paste کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے go پر click کرنا ہے go پر جیسے click کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ساری information آنے لگ جائے گی یہاں پر آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے worker کا name samsung sma52 یہ آپ کا mobile کا جو بھی name ہوگا آ جائے گا اور یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا mobile کتنی hash rate پر کام کر رہا ہے اور یہاں پر آپ جتنی shares وغیرہ submit کر چکے ہیں اوپر یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کی جو earning ہے آپ نے جتنے بھی coin earn کی ہیں وہ یہاں پر آپ کو شوہ رہے ہیں کہ 0.00960 اور جو ہے یہاں پر آپ کو آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس coin کی price اس وقت کیا چل رہی ہے اس coin کی price ہے اس وقت وہ 0.53$ یہاں پر چل رہی ہے اور یہ جو price تھی یہ جو ہے 3$ تک گئی تھی اب یہاں پر آپ اپنا balance دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اس coin کی price دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی جو ہے آپ کا mobile mining کر رہا ہے تو جیسے آپ کچھ دیر کے بعد اسے refresh کریں گے تو یہاں پر جو balance ہے آپ کا وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اگر میں دوبارہ یہاں پر کلک کرتا ہوں ایک بار تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو آپ کا balance ہے کچھ دیر کے بعد یہ update ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر آپ کو جانا ہر آٹھ گھنٹے کے بعد آپ کے اس account کے اندر automatically جو funds ہیں وہ transfer ہو جائیں گے minimum جو payout ہے وہ بہت ہی تھوڑا سا ہے یہاں پر 0.0001 virus coin ٹھیک ہے جب یہ virus coin اتنے معین ہو جائیں گے تو ہر آٹھ گھنٹے کے بعد یہ amount جو آپ کے account میں transfer ہوتی رہے گی ہر آٹھ گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اب ہم دیکھ لیتے ہیں جب ہمیں earning کتنی ہوگی یہ اب depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے موبائل ہیں اور آپ کے موبائل کتنے زیادہ powerful اگر آپ کے پاس latest موبائل ہے تو اس میں آپ کو 3 سے 5 یا میبی 8 میگا ایشز تک کی speed آ رہی ہو ٹھیک ہے جو mining ہوتی ہے وہ long term میں profitable ہوتی ہے وہ direct profitable نہیں ہوتی کہ مطلب آپ اپنے موبائل کو آپ دیکھیں ہر گھر میں 5-6 موبائل ہوتی ہیں اگر آپ زیادہ موبائل کنک کر دیں گے تو آپ کی جو ایش ریٹہ وہ زیادہ ہوگی اور اس میں آپ کو earning بھی زیادہ ہوگی ٹھیک آپ جتنے موبائل کنک کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں آپ CPUs بھی اپنے کنک کر سکتے ہیں اس پر بھی میں آوریڈی اسی ویریس کوئن کی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ہم CPU کے اندر اس کوئن کی کیسے mining کرتے ہیں تو اگر فارگمبل دس ہیں تو آپ کی earning زیادہ ہوگی اگر بیس ہیں تو پھر اس سے بھی زیادہ ہوگی اور ہاں یہ لانگ ٹرم میں profitable جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو پرائسیں تین ڈالر تک گئی تھی اگر آپ دوبارہ یہ پرائس تین ڈالر تک چلی جائے تو اس کو آپ کو ایک دن میں ساڑھے چار ڈالر سے بھی زیادہ کی earning ہوگی تو یہ depend کرتا ہے کہ اس کی پرائس کتنی ہے کیونکہ اب یہ market down ہے تو ہاں اگر آپ اس کو hold کر کے رکھ لیں جیسے میں نے خود بھی یہ ویریس کوئن ستر ویریس کوئن hold کر کے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو لانگ ٹرم کے لیے دو یا تین سالوں کے بعد میبھی یہ دس ڈالر تک چلا جائے تو وہ ایک اچھی امون بن جاتی ہے تو جو مائننگ ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم میں profitable ہوتی ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ویریس مائنر ہے ہمارا تو اس سے ہم مائننگ کر رہے تھے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اپنا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جتنی بھی سپیڈ پہ آپ مائننگ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ سٹارٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو مائننگ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ